ہیلو ایوریون ویلکم ٹو ما چینل میرا نام ہے زہرہ رزبی تو آج میں سکیچ بنا رہی ہوں اوار بی لفڈ لیڈرز کی عطل اللہ خامنائی قاسم سلیمانی اور حسن نصر اللہ کی بناؤں گی ان تین کی سکیچ بناؤں گی تو میں سب سے پہلے میں سکیچ بناؤں گی قاسم سلیمانی کا اور قاسم سلیمانی کا سکیچ بنانے میں میں نے سب سے پہلے نارمال پینسل سے پہلے سٹرکچر بنائی Clay and monstersوں سے بنائے گڑیڈنگ میں جب بھی بڑے سکیچ بناتی تو نارمال پینسل سے بھی کرتی ہوں پہلے گیڈنگ میتھوڑوں بہتدوں کی بڑے سکیچ کچھ سے وہتے ہیں Even cancel بنانے میں بہت اضاف�� محلت لگتے ہیں تو گیڈر قرار میں لازمی کرتی ہوں stay on academy reverts en ovel fully functional sketch me تو یہ customerouch sketch اسٹرکٹر بنا لیا اسٹرکٹر کو ترکل سے رومیننٹ کرو اور اس کے بعد میں نے برش سے اس کے شیڈ پھیلائے اور پھر میں نے یہ جو آپ بلینڈر دیکھیں بلینڈر سے اے اس کو ایکوال کرے شیڈ جہاں جس جس ایسے تے اس کو اس کے گھرے اور پھر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سٹک سے سٹک ایک چارکل سٹک ہوتی جس کی پاورڈر ہم اس سے ہم اس کو کر کے پاورڈر بناتے ہیں اور پاورڈر کو ہم اس طرح بیکرانڈ میں کرتے ہیں تو یہ برش سے میں پھیلا رہی ہوں پورا پاورڈر بیگراؤن میں اور اس طرح پورا کا پورا بیگراؤن ہو جائے گا بلیک یا پھر نورمل ملک لائٹ شیڈ میں ہو جاتا ہے تو میں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بیگراؤن کرتی ہوں ملک اس کے حساب سے جو آپ کی نیر ہے تو میں نے بیگراؤن میں اس طرح کا سکر ہے اور یہ میں اب اور ڈارک کر رہی ہوں شیڈ کو کیونکہ میں نے جو پہلے برش سے شیڈ کو ہلکا کر دیا تا وہ شیڈ آئی سے سکر رہی ہوئی آپ الیکٹرک ایریزر دکھ رہوں گے ایک بیچ میں تو یہ جو میں نے الیکٹرک ایریزر ہے بہت بھنگی ہے اور اس سے ہم نا وائٹ شیڈ لاتے ہیں وائٹ بہت بھاری کام جو ہوتے ہیں وہ اسی سے ہوتے ہیں سارے کام میں جو اپنے زیادہ تر سکیچ بناتی ہوں وہ میرے دو طریقے ہیں جیسے میں پہلی بتایا تھا گریڈنگ میٹھل سے بناتی ہوں میں زیادہ تر میری سکیچ بناتی ہوں کیونکہ میں جو کرتی ہوں کام جازتہ کسٹومائز کر رہی ہوں کیونکہ کسٹومائز میں پھر لوگ کو ایکیوریٹ بہت چاہیی ہوتے ہیں تو میں سارے کام سارے کسٹومائز کے لیے میں گریڈنگ میٹھل سے سکیچ بناتی ہوں ویسے تو میں پرپورشنز بغیرہ کرتی ہوں لیکن وہ برم میں ریندم سکیچز کیلئے تو یہ تو میرا کسٹومائز سکیچز تھا تو میں نے اس لئے گریڈنگ میٹھل سے کر رہا آپ کہہ رہوں گے آپ لوگ تو گریڈنگ میٹھل سے کس طرح کا ہوتا ہے یہ جو میں نے لائننگ سے کر رہے ہیں بلکل وہ ایکیوریٹ ہوتا ہے ایک میں نے ویڈیو بنائی بھی یہ آپ میرے چینل پر وزیٹ کر سکتے ہیں یا پھر میں لنکھ دے دوں گی ڈیکسکرپشن میں اس ویڈیو کا تو اس میں پورا میں نے بتایا کہ گریڈنگ میٹھل سے کس طرح کرتے ہیں تو پوری ویڈیو آپ لوگ کو پھر پوری سمجھ بانجاگی بات اور اب میں یہ جو کسن سلمانی کا میں سکیچ کا ان باڈی بنا رہی پورا باڈی کے شیئرز دھا رہی ہوں اور باقی چیزیں کر رہی ہوں اور اس میں ڈارک شیئر کا اور لائٹ شیئر کا سب کو خیال رکھنا ہوتا ہے جیسے کہ ہر ایک چیز میں ہوتا ہے تو اب آتے ہیں ہم حسد نسل اللہ کی سکیچ پر دوسرا سکیچ ہے ان کا تو یہ بیچ میں میں ان کو بنایا ہوتا ہے تو یہ بلکل ایکیوریٹ تو بنانا ہے نا ان کو کیونکہ یہ مین بیچ میں بنائے ہوئے ہیں تو خیر ایکیوریٹ تو سب کو بنانا ہوتا ہے پورا سکیچ تو اب یہ ہے حسد نسل اللہ کا سکیچ تو بیچ میں ان کا سکیچ آنکھوں میں تھوڑا ہو گیا تھا لیکن بعد میں میں نے صحیح کر دیا تھا پکچر میں پتہ ان کی ویڈیو میں اتنا فوکس نہیں آ رہا تھا ان کی آنکھوں پر کیونکہ آنکھوں ہیں تو نورمل لگ رہی تھی پر ملہ ویسے تو آنکھیں صحیح لگ رہی تھی لیکن پہلے آنکھیں تو نورمل لگ رہی تھی ملہ ویسے دیکھنے پر پتہ نہیں کیوں ویڈیو میں تجیب سا آ رہا تھا لیکن پھر بعد میں میں نے کچھ نکچھ کر دی لیا لیکن ابھی بھی پھر بھی پکچر میں بتانے کیوں تجیب آ رہا تھا یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا خیر ان کا امامہ بنائے میں نے یہ امامہ شیڈز دالے میں نے اسی کے ساتھ سے جس طرح تھے داری کیا ہوتی ہے داری اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کس طرح ویڈ شیڈ آتی ہیں کس طرح ہوتا یہ تو پھر میں نے یہ سب سے پہلے کرتی ہوں نورمل چارکول کے پورڈر دالا اور پورڈر سے پہلے ہلکا سا شیڈ لے آئی تاکہ بیگراؤن میں جو آتے ہیں داری کی ہلکا سا بیک پہ ہلکا سا ڈاک شیڈ آ رہا ہوتے ہیں تو اس طرح کر کے میں نے پہلے پینسل سے کرا اور تھوڑا پہ آرڈر سے پہلایا پورا شیڈ کا رہا برش سے پھر میں نے جو الیکٹرکل اسٹری ایریزر ہے تو اس سے میں نے اس کو رکھ کیا یہ ابھی میں اس ابھی بیچ میں سٹاپ کرتا ہوں کہ میں داری ہمیشہ اینڈ میں کرتی ہوں اس لئے میں نے یہ کام اینڈ میں چھوڑ دیا کہ میں یہ بعد میں کروں گی سو اب ہم ان کا پہلے امامہ کر دیں سہی پھین کا آگے کریں گے امامہ میں میں دارک کرک شیڈ اصل میں میرا کیمرہ بہت ہی خراب ہے جس کے وجہ سے اتنا ریزرٹ اچھا نہیں آتا ہے تو ویسے تو بہت ڈارٹ تھی ریل میں لیکن ویڈیو پہ نہیں آنے کے وجہ سے میں اور ڈارٹ کر رہی تھی اور وہ کر رہی تھی اور ایکیوریٹ دکھیں تو پھر میں نے اس لئے میں اور شیڈ دال دیتی تاکہ اور ایکیوریٹ دکھیں پھر یہ داری کے نیچے والا شیڈ دیا داری میں ہمیشہ اینڈ میں کرتی ہوں تو داری کے نیچے جو گردن پہ جو شیڈ آتا ہے نا ڈارک سا جو آپ پکچر میں بھی دیکھ رہوں گے کہ ہے تو وہ میں نے لائی ہوں پھر اس کے بعد ابھی میں سائد سائد کے شیڈ دکھوں گی یہ پورا باڈی بناوں گی باڈی میں پورا یہ پورا جو ڈارک شیڈ ہے جہاں لائٹ شیڈ ہے یہ سب پورا ہر چیز کا خیال رکھنا ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کا سکیچ میں کیونکہ جتنا ایکیوریٹ ڈکھان ہے ہر چیز کو اسی طرح رکھنا ہوتا ہے جس طرح پکچر میں ہے تو اس طرح میں نے پہلے پورڈر بنایا تو اس کو چارکولی سٹک سے پورڈر بنایا بیسے تو مجھے ایک ساتھ بنانا چاہیے پر اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہے میرے پاس اس لئے میں نے پورڈر کو اسی طرح بس جلدی جلدی میں پورڈر جتنا چاہیے ہوتا ہے اتنا ہی کر کے میں بس دال کے فورڈ فورڈ کر دیتی ہوں بس میں کروں گے ایک دن جب میرے پس ٹائم ہوگا بھی تو میرے پیپر شروع ہونے والے ہیں تو دعا کریں بس میرے اچھے گزر جائیں اور یہ بس میں کام کر رہی ہوں اور اب آتے ہیں دوسری طرف ملپ باڈی کے دوسری طرف والی جو حصہ ہے اس پہ میں نے ابھی کرا نہیں ہے بعد میں وہ شیڈز بھی کروں گے ابھی میں ابھی جیسے دیکھیں یہ جو میں نے کر رہے یہ میں نے ڈائیک ڈائیک کیا جس کی وجہ سے یہ غلط ہوتا ہے مجھے پتہ ہے جلدی کے چکر میں میں یہ کر دیتی ہوں کہ سٹک کو ڈائیک اس پہ کر دیتی ہوں جس کی وجہ سے بہت پتہ چل لاتا ہے عجیب سا ٹیکسچر آ رہا ہوتا ہے اس کا تو اس لیے میں نہیں کرتی لیکن اب وہ جلدی کے چکر میں میں نے کر دیتی ہے اس لیے جلدی کا خرام شیطان کا ہوتا ہے اس لیے کبھی نہیں کرنا چاہیے اس طرح خیر میں آئندہ نہیں کرتی ہوں تو آئندہ آئندہ بھی ان باتوں خیال رکھتی ہوں میں تو جو آپ کو تیکسچر عجیب سا لگ رہتا ہے دوسری سائیڈ والا تو اس تیکسچر کو کرنے کے لئے میں نے دوبارہ پورٹر بنا کے اس کے اوپر کر رہا تھا کہ وہ چھپے تو اب میں اس کے آس پاس کا پورا بیچ کا سینٹر کا حصہ میں باڈی کا پورا پروپر سے شیڈ ڈالا رہی ہوں تاکہ وہ ایکیوڑیٹ دیکھیں اسی طرح دیکھیں جس طرح پچر میں ہیں تو میں نے یہ کرا اب یہ دیکھیں پورا اصل میں سارا کام نے اس برش کا اس پورے سکیچ میں ہاں میں نے سارا کام یہی کر رہا ہے اس یہ اور ٹیشو بلینڈنگ اچھا آپ کو یہ بتا دیتی ہوں کہ میرے میں بلینڈنگ کے لئے بہت ساری چیزیں یوز کرتی ہوں جیسے کہ سب سے پہلی چیز تو ہم بگنرز کر دیکھیں جائے تو ائر برڈ ہوتا ہے ٹیشو ہوتا ہے میں جو ٹیشو کا استعمال کرتی ہوں اور از ای بگنر جو بھی سٹارٹ کرے ٹیشو سے سٹارٹ کرے میں تو ٹشو ابھی بھی استعمال کرتی ہوں کیونکہ وہ ابھی بھی استعمال ہوتا ہے تو ابھی جو میں سکیچ بناری ہوں اس کو اگنور کریں کیونکہ اس میں ابھیiden میں یہ میں مین میجر لائننگ کرتی ہوں اچھی اچھا ہو صحیح ہو جائے گا ان کا ریپر کا تھوڑا خراب کر دیتا ہے میں نے تو یہی بات ہے یہ مجھ سے خراب ہو جاتا ہے بیچ بیچ میں سکیچ تو گلتی ہمیں بتاتی بھی رہتی ہے اپنی کہ میری ہی گلتی ہے پر جب سکیچ میں خود دن کر دوں نا تو اس کے بعد میں چھیڑتی نہیں ہو اور جو بھی مجھے کہیں نا سکیچ بنانے کو تو جو بھی مجھے سکیچ بنانے کو کہتے ہیں نا دوبارہ کہ مجھے صحیح کر دیں یہ مجھے گلتی ہو گئی ہے یہ ہو گئی ہے تو پھر میں ان سے بولتی کہ مجھ سے نہیں ہوتا ہے میں نے بولا بھی ان کو لیکن اکثر لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صحیح کر دیں لیکن پھر مجھ سے نہیں ہو پاتے جب میں سکیچ گمپٹیٹ کر دوں تو ان سے سب سے گزارش ہے جو مجھے کہتے ہیں کہ یہ سب صحیح کر دیں ہو پر دیں مجھ سے نہیں ہوتا ہے میں نے ٹرائی بھی کر رہے الٹا میرا سکیچ بورا خراب ہو گیا تھا بنی نہیں پاتا ہے اسی بار اسی وجہ سے پھر میں اب منع بھی کر دکتی کہ یہ مجھ سے ہو نہیں رہے تو خیر یہ تو سب کے اپنے اپنا ہے کہ کس طرح میں بولوں ان کو یہ میں نے سکیچ بنایا اس میں دیکھیں میں نے سارا سکیچ بنا چکتی تو ان کا میں نے داڑی کو کر دیا داڑی کو دیکھیں یہ جو الیکٹرک ایریزر اس کو کر دیتے ہیں اور اس سے میں پورا فائن جو شیڈ ہوتے ہیں نا داڑی میں جو اس طرح کرتی ہوں میں ان کو پہلے نورمل شیڈ پھیلایا نورمل پہلے پینسل سے کر رہا جہاں جہاں دارگ دارگ تار سائید پھر اسی کو پھر پھیلا دیا پرشت سے اور پھر میں نے الیکٹرکی ریزر سے کر دیا اس میں بہت محنت رکھتی ہے بیچ بیچ میں بلینڈر کی ضرورت پڑتی ہے کبھی نیڈے پھر ریزر کی تو نیڈے پھر ریزر تو بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کی سکیچ بنانے میں کیونکہ شیڈ لائٹ کرتی ہے جہاں دارگ ہوتے ہیں وہاں لائٹ کرتی ہے ہر چیز میں بہت ایمپورٹنٹ ہوتی ہے ہر لحاظ سے تو اس لیے بہت ایمپورٹنٹ ہے ان سب چیزوں خوایا لکھنا لازمی ہے اور بہت محنت والا کام ہے یہ سکیچ بنایا رہبر کا تو ان کی باڈی میں نے ویڈیو نہیں بنائی ان کی باڈی اور کاسم تلوانی کی کیونکہ میرے پاس ٹائم کمتا اور مجھے جلدی جلی بناناو یا تا تو ویڈیو بنانے کے لئے ایک مقرے ٹائم ہوتا ہے اس میں بنانا ہوتا ہے تو باڈی میں اس طرح دکھا دیتی ہوں میں نے کلپ بنائی تھی تو میں نے جلدی جلی میں اسی بنا دی تو یہ ہے میں نے منکہ الیکٹرکی ریزر سے میکنیکل گھئی تو ہمیشہ میکنیکل نہیں ہے یہ الیکٹرکی ریزر ہے الیک ریلے میں اس طرح کرتی ہوں کام اس میں جس سے فائنڈ بلکل وائٹ ہوتے ہیں تو اس لیے میں اس طرح کرتی ہوں کام اب یہ دیکھیں میں ان کی دمینکات کے لاز میں کرتی ہوں یہ کہ جو مہندرتی والا کام ہوتا ہے میں ہمیشہ اینڈ میں کرتی ہوں اس میں بہت ازار ڈیٹیلنگ چاہیے ہوتی ہے کیونکہ میں آسان آسان پہلے کر لیتی پھر ڈیٹیلنگ والا کام بات کرتی ہوں بہت سکون سے کہہ ہو جائے اس لئے میں بہت اینڈ کے لئے چھوٹی ہوں سب ایسے کام تو یہ ڈیٹیل دیکھیں اس میں بھی میں کس طرح فائن لانے کے لئے اس طرح میں کام کر رہی ہوں الیکٹر کے لیزر سے تو یہ دکھا دوں تھوڑا بہت کہ کس طرح کر رہے ہیں میں نے اس میں شیڈ ڈاک کر رہی ہوں اصل میں میں بہت کورٹ کے شیڈ ڈاک کر رہی ہوں اور وائٹ وائٹ میں نے شیڈ ڈالیتے تو اس کو ڈاک کر رہی ہوں اس طرح میں نے پورا کر رہے ہیں اصل پر چارکول کا یا پھر کسی بھی شیڈ کا جو ویوگریفائٹ سے وہ اس کے شیڈ بہت جلدی پھیلتے ہیں اور پھیلے بھی میں نے جب شیڈ بنایا کمپلیٹ کیا تو بہت جگہ جگہ کر رہے ہیں پھر میں نے ان میں شیڈ کو بھی سمالا کیونکہ یہ نا ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہی تھے تو میں فول کر کے رکھ رہی تھی تو ایک دوسرے اوپر شیڈ کے شیڈ لگ گئے جس طرح خراب ہو گئے تو تھوڑا بہت تو پھر میں نے اس کو بھی صحیح کر رہا لیکن فائنلی ہو گیا تھا میرا کمپلیٹ تو یہ دیکھیں میرا سکیٹ اب فائنلی کمپلیٹ رہے ہو آپ لوگ کو پسند آئے ہو سبسکرائب کرنے نہ بھولیں تینکیو